ناظرین و ناظرین معجز عمین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم قالو تملکا قالو انہا یکون له الملک علینا ونحن وحق بالملک منه ولم یوت ساعت من المال قال ان اللہ استفاه علیکم وزاده بستطن فی العلم والجسم واللہ یکت ملکه من نشاء واللہ واسع علیم آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم میرے خیال کو حسن کمال دے اللہ میری زبان کو شیری مقال دے اللہ میں کیا کروں گا زمانے کی شوکتیں لے کر غم حبیب میری جھولی میں ڈال دے اللہ میں کیا کروں گا دنیا کی دولتیں لے کر غم حبیب میری جھولی میں ڈال دے اللہ ناظرین کرام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا اور تمام حاضرین ناظرین کو بھی مشرف کیا حاضرین اور ناظرین آج میں حضرت شمویل علیہ السلام و حضرت تعلود کے واقعات کو تمام ناظرین کرام کے پیش خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرت شمویل علیہ السلام ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں حضرت شمویل علیہ السلام ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں جس طریقے سے حضرت ابراہیم حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت اسحاق اسی طریقے سے حضرت شم بیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل کا نظام اس طرح چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتے تھے جو ملک کے قانون کو نظام کو سنبھالتے تھے جو ملک اور دیش کے قانون کو چلاتے تھے سنبھالتے تھے نظام شریعت کے لیے دینی امور کی رہبری رہنمائی کے لیے ایک نبی ہوتے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے تھے جب حضرت شم بیل علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ نے نبوت سے سرفراز کیا یعنی جب وہ خلیفہ بنے جب ان کی حکومت آئی تو ان کے دور میں کوئی بادشاہ نہیں تھا تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شم بیل علیہ السلام کے پاس درخواست لے کر کہاتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کے لیے کوئی بادشاہ متعین فرما دے کوئی بادشاہ بنا دیں تو حضرت شم بیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے رب کے فرمان سے حضرت تعلوت کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بادشاہ امام رہبر رہنمہ بنا دیا حضرت تعلوت کو حضرت شم بیل علیہ السلام نے رب کے حکم سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے حضرت تعلوت کو امام رہبر رہنمہ بادشاہ متعین فرما دیا حضرت تعلوت ایک بہت ہی بڑے عالم دین تھے اللہ تبارک وطالعہ انہیں طاقت و قوت سے بھی نوازہ تھا لیکن وہ بہت ہی غریب مفلس خاندان سے آتے تھے وہ بہت ہی غریب مفلس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ شاہی خاندان مجھے خاندان کے نہیں تھے ان کی تجارت کیا تھی ان کا بیجنس کیا تھا وہ چمڑے کو دباغت دے کر کے چمڑے کو سکھا کر کے چمڑے کو بیج کر کے اس سے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے یا بکریاں چرا کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اختلاف کیا کہ حضرت تعلوت ہمارے رہبر رہنما ہمارے امام کیسے بن جائیں گے وہ اونچے خاندان شاہی خاندان سے نہیں آتے ہیں وہ اونچے خاندان شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ اونچے خاندان سے آتے ہیں اس لیے امامت و خلافت سلطنت بادشاہت کے زیادہ ہم لوگ مستحق حق دار ہیں اور حضرتِ تعلوت ہم لوگوں سے زیادہ غریب مفلس بھی ہیں ہم لوگ ان سے کہیں زیادہ دنیا کی دولت میں امیر ہیں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی دولت بھی زیادہ دیا ہے حضرتِ تعلوت کو دنیا کی دولت بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیا ہے منی اسرائیل کے لوگوں نے ان تمام باتیں حضرتِ سمویل علیہ السلام سے کیا اختلاف کیا اعتراض کیا حضرتِ تعلوت موچھے شاہی خاندان فارورٹ خاندان سے نہیں آتے ہیں اس لئے وہ کیسے بن جائیں گے ہمارے امام ہمارے رہبر رہنما تو حضرتِ سمویل علیہ السلام نے کیا جواب دیا جو آج بھی قرآنِ مقدس کی دوسرے سپارہ سور بقرہ آیت نمبر 246 پہ موجود ہے اللہ کا ارشاد ہے حضرتِ سمویل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ موجود ہے سمعت فرمائے اللہ کا ارشاد ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اور کہا ان کے نبی نے ان سے مطلب حضرتِ سمویل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ بے شک اللہ تبارک وطالہ نے حضرتِ تعلوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ تو لوگوں نے اختلاف کیا اعتراض کیا کہ بھلا وہ بادشاہ کیسے ہو جائیں گے حالانکہ ہم لوگ شاہی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اونچے خاندان سے ہم لوگ آتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہم لوگ مستحق حقدار ہیں اللہ تبارک وطالہ نے انہیں مال میں بھی وسعت نہیں دی ہے مطلب یہ کہ اللہ تبارک وطالہ نے حضرتِ تعلوت کو غریب مفلس بنایا ہے اہم لوگوں کو دنیا کی دولت سے نوازا ہے دنیا کی دولت سے امیر کیا ہے حضرتِ شموید فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تم لوگوں کے لئے ان کو چل لیا ہے ان کو بنا دیا ہے حضرتِ تعلوت کو تمہارا امام تمہارا رہبان اور اللہ تبارک وطالہ نے حضرتِ تعلوت کو علم سے بھی نوازا ہے طاقت و قوت سے بھی نوازا ہے وَاللَّهُ يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کرے اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ وسعت والا ہے اللہ علم والا ہے اللہ خوب جانتا ہے اللہ وسعتِ علم والا ہے دوستو اور بزرگو قرآن کی اس عبارت سے قرآن کی اس واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ دین کے تعلیم دین کا علم کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کا درجہ بہت بلند و بالا ہے دنیا کی دولت سے دوستو اور بزرگو آج ہم اور آپ ذات پات کی بات کیا کرتے ہیں بلکہ آج سے چودہ سو سال پہلے ان تمام چیزوں کا جواب دیا جا چکا ہے مذہب اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوتا ہے وہی امامت و خلافت اور فضل جس کے ساتھ رب کا ہوتا ہے وہی بنتا ہے اور جس کے ساتھ علم ہوتا ہے وہی ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا مستحق ہوتا ہے دوستو اور بزرگو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ان تمام چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی زمی واتوبو علی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ